ایک عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو بچائے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں ہر چیز کا کھلوار کیا جاتا ہے ملاد کے نام پہ یہ کھلوار کیا جا رہا ہے لائک کیجئے گا مراسر دیکھئے جس جس تک پہنچے ہیں اشار تھنڈ پڑی ہے دوستو میں مراسر میں جو بھی تھا آپ کے سامنے ہے پیارے دیس میں یہی سب چیزیں تو ہمیں برائیوں کی طرف لگاتی ہیں اور انہی سارے کرتوتوں کی وجہ سے تو ہم پہ آزاب پہ آزاب ٹوٹ رہے ہیں اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ خواتین مردوں کے سامنے آ کر ملاد کے نام پر ایسی ایسی حرکتے کرتی ہیں کہ دیکھ کر شرم آ جاتی ہے اور اکیلے میں بھی جب یہ لوگ محفل سجاتی ہیں تو لائیو ٹک ٹاک پہ آ جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ نات کے نام پر گانو کے طرز پر الٹی سیدھی حرکتے کرنا بھی ان لوگوں کا اولین مشغلہ ہے لیکن آخرکار ان لوگوں کو ایسے کام کرنے کی اجازت کون دیتا ہے یا کم از کم انہیں گنڈیم کوئی کیوں نہیں کرتا یہی سوال یا نشان ہے ہماری قوم اسلام کے منافع ہر کام کرتی ہے اور اس سب چیز میں شرم و حیاء بھی ان لوگوں کو نہیں آتی مبصرہ سوچ یہ کہ اگر ایک پیر صاحب یا کوئی مولانا صاحب جو تم درود کرنے والے بھی ہوں وہ ملاد کا بولتے ہیں تو خواتین و مرد اکٹھے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہر حد پار کرتے کہیں نہ کہیں گزرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سواب حاصل کیا جائے الٹا گناہ ہو جاتا ہے اور ایسی حساروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں برحال سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جس طرح لگے ہو تو بدمست رہو ہمارا مقصد تھا حق سچ بات کرنا اور یہ فرض ہے ہر ایک پر کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لاس میں آگے بھی شیئر کیجئے گا